ہم نے یہ آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ بھارت کی راستانی کے سلسیکس پرمیشنر کی آفیس میں ہو سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کیا ہوتا ہوگا سوچیں ایسے گھوس گھور حرام گھور بیاباریوں کو سرکار بٹھاتی ہے یہ کہتا کہ یہ کرتب نشٹ ہیں سکتے نشٹ ہیں دیش کی سیوا کر رہے ہیں اس لیے ان کے اوپر لگا ممکوش نہیں ہے ممکوش ان کے اوپر ہے بیاباریوں کے یہ جو سرکار کہہ رہی ہے audit assessment سے self assessment پر جانے والا سسٹم یہ سب سے بڑا بلک اور اسی میں بھسایا ہے ہم سب کو سکتا ہے بہت فارے بیاباری جو بیٹ کو سمرتن کرنا ہے وہ مجھ کو ایک ہی طرح دیکھتے self assessment ہو گیا میں نے کہا تمہاری کی کیا نکار آیا دے گا یہ بتاؤ self assessment کیے ہوئے کو بھی income کو سوری بیٹ کمیشنر ریجیکٹ کرتا ہے اپنے نئے طریقے سے اس کی جانچ کرا سکتا ہے تمہارے self assessment کا مطلب جائے پھر اس کے بعد evolution of term over tax surcharge and purchase tax یہ state level پہ state level پہ یہ تین term over tax surcharge and purchase tax یہ ختم کیا ہے اور مہارشت میں merger of work contract tax act right to use act with vat کے ساتھ اتنا ہوا ہے جو measure ہے میں نے آپ سے کہا cst ختم نہیں ہوا service tax قتم نہیں کیا professional tax قتم نہیں کیا road tax قتم نہیں کیا toll tax قتم نہیں کیا optorوں کا قتم نہیں کیا جو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا حال تو کم کیا ہے next next ہاں اب یہ بیٹھ کے management سرکار بتا رہے گا کیا کیا سوئنائے ہونے والی ہے کیا کیا آپ کو لاب ہونے والا ہے اس میں ایک لاب وہ بتاتے ہیں آپ کو جو ہے نا refund ملے گا set off ملے گا ایک لاب دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو state level پہ turnover tax surcharge اور جو آدھی آدھی تھے یہ ہٹ جائے گا پھر کہتے ہیں overall tax وردن rationalize ہوگا تارکن ہوگا price will journal fall سرکار کہہ رہی ہے میں ایک مہینے کا study کیا ہے ابھی ایک مہینے میں نے جب سے بیٹھ آیا لگوگ ایک مہینے بعد کس کس وستو کی کیونت کتنی بڑھی ہے کرناٹا اور مہاراش دو ہی راجتہ ابھی میں کیا ہے کم سے کم پندرے ٹکا اور ادھیک سے 35 ٹکا کیمتیں بڑھی جو بھی وستو پر بیٹھ آیا تو سرکار کا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کیمتیں کم ہوگی کوئی کیمت کم نہیں سبھی وستو کی کیمتیں بڑھی اور کچھ وستو کی کیمتیں تو اتنی بڑھی ہیں کہ کوئی سوچ نہیں کھتا جیتے کتان کے کام آنے والی بہت ساری چیز جن پر جندگی میں کبھی دیکس نہیں اس پر بیٹھ آ گیا ابھی کتان بوکل آئے ہوئے ہیں کہ اتنا کیمت کرتے بڑھ گیا مہینے در سے ایسے کہ اس پر بیٹھ آ گیا جیسے کشان کے کام آتا ہے تھریشر تھریشر ہوتا ہے جس سے اناج دکھا ہوتا ہے تھریشر کے ایک ایک اندھ پر بیٹھ لگا دیا اس کا نڈ بورڈ پنکھا بھنکھا سب پر بیٹھ آ گیا اس کی کیمت پڑھ سب کسان بہت آتے مجھے پوچھتے ہیں یہ کیمت اتنی بڑی کیسے بیٹھ آیا جندگی میں کسان کی چھوڑی چیز ہے خوابڑا ہوگا نا خوابڑا اس پر بیٹھ لگا کرپی اس پر بیٹھ لگا کدانی اس پر لگت لگا تو جو جندگی میں کتان کبھی کسی بستو پر ٹیکس نہیں بھارا وہ بھی بیٹھ مجھے آگے تو قیمتیں بڑھ رہی ہیں کم نہیں ہو رہی اور یہ جھوٹ سرکار لگاتا اور یہ تو سب سے بڑا جوس ہے اور دیر ہوئی بھی ہائر ریبنیو گروڈ سرکار کو ٹیکس کلیکشن ملے گا یہ تب سے بڑا سچ سرکار کو جاستی سے جاستی ٹیکس ملے گا سرکار کی آمند نہیں بڑے گا یہ ہی سچ بات یہ سب جھوٹ اب دکھاتا ہم کیسے جھوٹ next structure of vat in india کیسا structure ہے اب ہمارے یہاں جو vat آرہا ہے سب دیشوں میں سن بیٹ چائنا میں سن بیٹ شری لنکا میں سن بیٹ ملیشیا میں سن بیٹ indonesia میں سن بیٹ philippins میں سن بیٹ برازیل میں سن بیٹ میکسی جرمانی میں سن بیٹ سب جگہ سن بیٹ بھارت میں سن بیٹ نہیں ہے اسٹیک بیٹ ہمارا جو سٹرکچر ہے وہ اسٹیٹ بیٹ ہے اور اس سٹرکچر میں چودر اور ٹیکس ہیں پلس کسٹم ڈیوٹی ہیں پلس انکم ٹیکس ہے ڈائیریک ٹیکس ہے اور اس کا ابلی کارپوریٹ ٹیکس اتنے سب کے ساتھ بیٹ ہے یہ میں آپ کو کہلے بتا چکا ہمارے اور سرکار نیکس یہ میں آپ کو بتا دیا ہے اس لئے آپ اس میں جان دینے کی جان دینے میں بتا ایک شویل اے ہے جس میں ٹیکس سکری بیٹ سکتے شویل بی ہے جس میں ایک پرسنٹ ٹیکس والے شویل سی چار پرسنٹ ٹیکس شویل ڈی ہے بیس پرسنٹ یہ شویل ڈی ہے جس میں چون پرسنٹ تک بیٹ ہے موٹر سپریٹ کیوں میں آپ سے تک دیر پہ لگا ایک شویل ایف ہے جس میں ادر گوٹس ہیں جو ایک میں سے کسی میں نہیں ہے اور اگلے سال سے ایک نیا شویل آنے آلہ ہے جس میں دو ہجار اور بستو ہیں پھر ایک نیا شویل آئے گا آٹھ ہجار اور بستو ہیں ٹوٹل ساڑھے دس ہجار بستو وں کیونکہ 1960 میں وائدہ کیا تا CSP اٹھ ہی اب ہی وائدہ کیا ہے ہم CSP آدھ کریں گے پھر اس کے اگلے سال آدھ کر کے پورا قتم کریں گے بروزہ نہیں کیونکہ شرابی آدمی جو ہوتا ہے نا اس کا بروزہ نہیں ہوتا نیکس نیکس دیکھئے یہ تو بہت خطر نیکس اس کے ایک پہلے وائدہ چھوٹی سب بیچنے والے پانی پوری بیچنے والے پان پٹی چلانے والے چائے بیچنے والے پانچ لاک سے کم مانے ان سب کو ریجسٹریشن کرنا پڑے گا جو بھائی آگے نا آپ یہاں بھائی بیچ ابھی اس کو ریجسٹریشن کرنا وہ بھائی کیا تمہستی کیا ہوتا ہے ریجسٹریشن کیا ہوتا ہے وہ تو بیچاری پالک بیچنے آتی بیچ کے چلی دائیں دس بیس روپے اپنا کما لیتی ہے لیکن سرکار اتنی حرام پور ہے اس سے بھی کہہ رہے ریجسٹریشن کراؤ کیوں کرانا ہے اس لیے کہ اگلے سبعے میں ہوتے بھی ریج لگا ریج کاری کیا ہے اس میں بہت خطرنا پرویزر یہ ہے کہ سرکار جس دن چاہے اس کا عدی ریج 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 تیکس کی ریج کو اُلٹ پلٹ کر سکتا جس دن چاہے ایک سنگل نوٹیفیکیشن اس کو کانون بنانے کی نئی درکار نہیں ضرورت نہیں اسیمبلی جانے کی ضرورت نہیں جس دن اس کو من آیا وہ نیا نوٹیفیکیشن لائے گا کہ اگر ایک لاکھ روپے سب لوگوں کو بیٹھتے کرنا ہے پھر کہے گا جی دس ہزار روپے تک بھی آجائیں جہاں سے بھی کھینچ بھائیں چوس بھائیں اس لیے ریجیسٹریشن کمپل تھری کر رہے اب یہ ریجیسٹریشن نہیں کیا تو تو آپ نے کانون کا ایسا مانا جائے گا اور اس پر دنگ کتنا اس کے پرویزن کیا ہے تو اگر ریجیسٹریشن نہیں کیا ہے تو آپ کو کم سے کم دو ہزار روپے دنگ کوئی راجع میں دو ہزار ہے کوئی راجع میں ایک ہزار ہے ایک ہزار سے کم کئی نہیں ہے دو ہزار سے جیادہ نہیں ہے تو کم سے کم ہزار سے دو ہزار روپے کے بیچ دنگ اور جتنے دن ریجیسٹریشن نہیں کریں گے اتنے دن پرتی دن کے حتاث اور دنگ کوئی راجع دو سو روپے پرتی دی کوئی سو روپے پرتی دی اور اگر دنگ نہیں بھرا تو مال آپ نے ریجیسٹریشن بھی نہیں کیا پیننٹی لگا وہ بھی نہیں بھرا تب تب بیٹ کمیشنر آپ کو ایک سال کے لیے جیل بھیج دے گا یہ اس کو عقیق اور جیل ریگرس انپرزنٹ ریگرس انپرزنٹ مانگو ساشرم کار آباز آپ کو میں ایک سارت بھاست 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 دیش کے ایک راکت دیویر بھنایت دامدر سابر کر ریگرس انپرزنٹ ہوا تھا تو کیا تھا ان کو جیل کے اندر چکی چلانی پڑتی تھی جیل کے چلانا پڑتا یہ تو ریگرس انپرزنٹ ہوتا اگر آپ نے ریگرس انپرزنٹ کیا تو ریگرس انپرزنٹ ایک سال کے لئے اتنا بڑا crime اور مانگو ایک سال کا ریگرس انپرزنٹ ہونے والا ہے آپ کو مائی دی کلبنا کو اور آپ بھاست اپ سکانڈڈ ہو تو آپ کی پتنی کو جیل پتنی اس کو اپ سال کر سکتا دنیا میں کسی کانون میں نہیں بھارت میں بھی سب سے خراب کانون ہے na IPC 302 مرڈر آپ نے اگر کتی کا مرڈر کیا ہے IPC 302 کا کیس بتا ہے اس مرڈر کیا ہے اس کو جیل ہوتی ہے اس کی پتنی کو کوئی چھو بھی نہیں کرتا لیکن اس میں نہیں کر آیا جیل چلو ایک سال اور یہ بات جو میں کئی سارے منتریوں کے ساتھ نے لائی تو ایک ہی جواب دیا ہم نے پڑھا نہیں اس قانون دن پڑھا نہیں اور کہہ کنے کے بعد بیٹ نہیں لائے تو تم کو گرج پڑھ لانے کی تم جھگڑا کر سکتے ہو و ٹو میں کہ امریکہ لائے گا ہم لائیں گے نہیں لائیں گے ہم بھی نہیں لائیں گے ہم 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 خونچے چلانے والے پانی پوری بیچنے والے چائے کی پٹی چلانے والے پان پٹی کا دندہ کرنے والے ان کا کیا ہونے والا ہے کوئی آئے گا آفیسر کہہ ریجسٹریشن دکھاؤ کہہ کیا ریجسٹریشن اچھا چلو جیل ایک سال کی وہ کہہ سہاب ایک سال کی جیل اچھا بڑھ رہیے ہاں بڑھ رہیے کہتے پہلے وہ چکچاپ لیتا تھا اب سیدھے ڈکیت ہی ڈالے اس کی ٹرانسپرنسی پڑھ رہیے پہلے جو چوڑ تھے وہ سب ڈکیت ہو جائے سیدھے انڈال نہیں کر کے آپ کی جیب سے نکالیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بیچارے دھندے کرنے والے یہ اتنے گریب بھولے والے معصوم ہوتے کوئی بھی ان کو ہڑکا لیتا پولیس والے تو آپ دیکھتے نا کہتے ہفتہ بسولی کرتے اب پولیس والوں کے ساتھ یہ بیٹ آفیسر ہفتہ بسولی پہ لگ جائیں گے سرک کے کنارے کوئی بھی کچھ دھندہ کر یہ سب آپ کو اپنی آپ کے سامنے دیکھائی دے گا ریجس 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 ہونا بہت خطرنا پرویزن اور اس سے بھی زیادہ خطرنا پرویزن وہ آگے آئے گا میں ابھی بتا دیتا وہ پرویزن کیا ہے کہ آپ اگر پانچ لاک روپے سے کم کا دندہ کرتے تو لیکن آپ کو ریٹرن فائل کرنا کمپول سری ہے ویٹ ریٹرن فائل کرنا کمپول سری ایسے ہی ویٹ ریٹرن فائل کرنا کمپول سری ہے مہنے ہر بھاچی بیچنے وانے کو چائی کا دندہ کرنے وانے کو ریٹرن فائل کرنا ہے ابھی ریٹرن کیا ہوتا ہے پوچھو اگر کوئی بیقتی آپ کو بتا دے پانی پوری بیچنے وانے کے بات ویٹ ریٹرن فائل کرنا آئیتی ہے تو کہہ یہ کیا ہوتا ہے ریٹرن میں نے ایک آفیسر کو پوچھا ریٹرن کیسے فائل کرے گا وہ تو کبھی شانہ میں نہیں گیا اور اندوستان کی حرام بھور سرکار اٹھاون سال میں سب سکش نہیں دے پائی اس میں ہماری کیا کمی ہے ہم کو ساڑھے سات لاک کوٹی روپے ہر سال تم کو ٹیکس دیتے ہیں تمہاری حرام کوری ہے کہ پورا دیش ہنڈرد پرسن ریٹرن نہیں ہوا وہ ریٹرن کہتے فائل کرے گا تو اسی میں بہت دنہ ہو اور اب ان کا دنہ دوڑا پڑھے گا کیونکہ ہر ریٹرن فائل کر آئے گا تو فیز دے گا ان کا بزنس پڑھے گا تو یہ کلاس سوڑا بیٹھ کے سپورٹ میں آگیا اسی ایک چھوٹے سے پروی جات لیکن اس تکلیف کتنی ہونے والی ہے اس کا اندازہ نہ سرکار کو ہے اور نہ اس یکتی کو ہے جس کے اوپر یہ آنے لگے تو آپ ٹیکس بھلے مط دیجئے ریٹرن فائل کریں اور ریٹرن فائل کریں مانے کانون بھی کاریو پوری کریں اور ریٹرن فائل کرنے کے لیے آپ کو ہر چیز لگے گی نظر میں ہے اور وہ نظر میں رکھنے کا ایک ہی ادیش ہے آج نہیں کو کل سرکار اس پر ڈاکہ ڈالنے والی ہے کچھ بھی انکم چھوڑنے والی نہیں آپ کے دیا اس میں کانون کیا ہے کوئی بھی سٹوک ٹرانسفر اس میں ٹیکس نہیں کیونکہ وہاں بیلی ایشن نہیں آپ سمجھ لو یہ ایک سمجھ کے ڈالا اس میں میں نے دھارت سرکار کے ایک فائننس سیکریٹری کو پوچھا یہ آپ نے یہ جو ڈالا اس میں کیا سوچ کے پوچھا میں ایک پردیشی کمپنی اس کی دکانیں سب جگہ ہیں ٹھیک اب باٹا کی دکان ریٹیل شاپ ہے اور ان کی فیکٹری کلکتہ میں آگرہ میں کانپور میں کلکتہ میں مال بنائی اور ریٹیل شاپ میں بیز دیا تو اس ٹرانسفر ہوا تو ویلیو ایڈیشن نہیں ہوا تو وہ ٹیکس میں نہیں ہے مال باٹا کمپنی کو ٹیکس پی نہیں کرنا باٹا وہ اپنی دکان سے جب جوتہ بیچے گا تب ہی ایک بار دینا ہے اور وہ اس طرح ٹرانسفر کی پریواشا کی ہے آپ کی فیکٹری ہے اور آپ کی دکان ہے تو فیکٹری سے مال دکان میں آیا ہے اس ٹرانسفر ہوا ہے بھارت کی سو دیشی کمپنی وں کی تقلیف کی ہے ان کی تقلیف یہ ہے کہ ان کے پاس نہ فیکٹری ہے نہ اپنی دکان بہت بھارت باسی سب کان کرتے ہیں اور کر بہت ان کی اپنی کوئی دکان ہے تو دوسروں کی دکان سے مال بیجنا ہے تو معنی ان کو تو کچھ بھی کرنا ہے تو اس میں ویلیو اڈیشن ہونا ہے تو ان کو ٹیلس پہ کرنا ہی کرنا ہے پھر نیکس یہ ایک ٹیکنیکل پویزن ہے جو دن سے کامن لاغو ہوگا اس کے حساب سے مصاب ہے وہ اتنا امپورٹن نہیں ہے پھر اس کے بار کمپوزیشن سکیم ہے کمپوزیشن سکیم بہت بڑا فراوڈ ہے بہت بہت بڑا فراوڈ کیا ہے جن کو کمپوزیشن کی سب سے جالا عوش رکھتا ہے اس کو ہی اس میں سے ڈیلیٹ کر دیا ان کو کمپوزیشن سکیم نہیں مل سکتی اور جن کو کمپوزیشن سکیم نہیں مل سکتی اس کی لس میں بتا ہو اب ہی تو آپ کو پتا چلے گا کہ پھر ملے گی کس کو پورا بیاباری برگ جو اس دیش میں ہے ان میں سے مار ایک ٹکا سے بھی کم لوگوں کو کمپوزیشن سکیم کا فائدہ ملے گا باقی جسی کو نہیں لیکن وہ فراؤڈ کر کے بسا جرور لیا آپ کمپوزیشن سکیم کے نام بہت بیاباری یہ کہتے ہم بیٹ میں نہیں جائیں گے ہم تو کمپوزیشن میں چلے کمپوزیشن نہیں چلے گا کمپوزیشن سکیم کا لاب نہیں امپورٹر کمپوزیشن کا لاب نہیں اس کے بات بھل سیلر نہیں پھر کیا بچا only ریٹی اور ریٹیلر میں بھی انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ جو ریٹیلر ری سیل نہیں کرے گا اسی کو کمپوزیشن سکیم میں جانے کا راستہ ہے مشکل سے آدھا ٹکا بیاباری بچے گا اس میں باقی سب آنے والے تو اس کا لاپ کوئی جیادہ کسی کو نہیں ہے لیکن جیادہ بیاباریوں کو سرکار نے پسایا یہ کسی پوزیشن اس میں اتنا ہوتی ہے نیس ابھی دیکھیں ایک ایک بھئی آپ پھر سے واپس آنے دیکھیں اس میں کچھ اور لسٹ ہے اگر ہوتل چلاتے ہیں ریسٹورنٹ چلاتے ہیں کھانے پھینے کا سامان کی ویوستہ ایٹن ہاؤس کھانے ریسٹورنٹ ٹیٹی ہاؤس ہوتل ریفرش ریفرش روم کیٹر ایٹن بکری اتنے سب لوگوں کے لیے سیپریک سکیم کر رہی ہے کمپوزیشن کی ابھی تک آئی نہیں کہہ رہے کہ کریں لیکن اس میں بھی کوئی اف اور بٹ لگائی میں اور اس میں پسند دیکھ ابھی دیکھئے آپ ٹرول این کوئی ٹیٹ سیبولیش نہیں کیا ابھی ایک سب سے خطرناک بات جو ہونے جا رہی ہے اس دیش میں چھ مہینے کے بعد مہارا چی کیا ہوگا یہ بیٹ کے عدی جتنے بھی نیشنل ہائی وید سب پہ چوکی بنا کے بیٹ چاہے چیک پوست بنے جیسے رول بوت ہوتے جیسے ابھی بیٹ بوت بنے نیشنل آئی پہ پہ نیشنل آئی پہ 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 اور سب جگہ بیٹ آفی سب بیٹ جو بھی مال لولی میں بھر جائے گا سب کو چیک کریں اور چیک کرتے سب 20 ڈاکومنٹ کی مان کریں 20 ڈاکومنٹ آپ کو ہونا کمپل سلیے اس میں سے اگر آپ کے پاس انہی ہیں ایک کم ہیں تو آپ کی لولی اور ڈرک جب کر لیا جائے گا اور وہ ویٹ ادھکاری کا ہو جائے گا اس میں جو مال بھرا ہوا ہے ویٹ ادھکاری چاہے تو اس کو نیلان کر سکتا چاہے تو بازار پہ بیج سکتا آپ کے اوپر دن نہ لگا سکتا آپ کو جیل کرا سکتا اور تو ڈرک جس ریکتی کا ہے اس کو جیل کرا سکتا میرا ڈرک ہے آپ کا مال ہے آپ تو مالک ہیں مالک میں تو ٹرک اونر ہوں میں نے بھاڑے پر ٹرک دیا ہے لیکن دوکومنٹس اگر نہیں ہیں میرے پاس تو ٹرک مالک بھی جوابدار ہے وہ بھی جیل جا رہے گا آپ اس میں مشکل کیا ہونے والی ہے میں بتاؤ رہا آپ کہو گے یہ اتنا سختی سے لاغو کریں کہ نہیں کریں کہ اس میں دھندہ کریں پولیس والے کیا کرتے ہیں ٹرک اور آپ کے پاس جتنا زیادہ سمویدن شیل سامان ہے اتنی بڑی رشمت مالی ہے سمویدن شیل سے مطلب آپ دودھ کا ٹرک بھر کے لے کل 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 اور دودھ جو اینا highly perishable item تھوڑی بھی دیو بھی تو پھٹ جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ اگر ٹرک روک لیا دو پانچ گھنٹے کھڑا کر دیا میرا تو ایک لاغ رو کا نقصہ تو رشمت اتنی ہی جیادہ بھائی پچاس ہزار دے رو چھوڑ بھائی اگر مالی بھاجی ہے اور بھاجی ہے تو جتی خراب ہو سکتی ہے تو اس میں جیادہ رشمت جتنا زیادہ سکتی مال رشمت اتنی ہی جاتا تو ابھی بڑے بڑے ہائی ویس پر جو پولیس کے کرمچاری گھوس لیتے رشمت لیتے ملتے پڑھ جاتے ہیں وہ اب مل کر ویڈ آفیسرز کے ساتھ یہ رندا کریں گے اور ہر ٹرک اونر کو ٹرک بیشتے سمیں ایک سرٹیفیکٹ دیا جائے گا میں آپ کو ایک سرل ادھانے سے سمجھا تھا مومبئی سے آپ نے دودھ کا ٹائم کر بھر کے کلپنا کرو ناکپور گیز تو یہاں پہلا جو اینٹری آئے پہلا سب سے پہلا بیٹ وہاں سے آپ کو ایک سرٹیفیکٹ ملے سرٹیفیکٹ میں لکھا ہوگا کہ مومبئی سے ناکپور کی دونی خلپنا کو 900 کلو میٹر 900 کلو میٹر کبر کرنے کا ٹائم 20 گھنٹ خلپنا کو ایوریج تو وہ لکھ دے گا 20 گھنٹے میں ناکپور آپ پہنچ ناکپور اگر 21 گھنٹے میں پہنچے تو آپ نے پانون کا اولانگر کیا اور ناکپور بہت گھنٹ لگائے گا یہ آپ سوچنا کلو بھی آدھکار شاہی بڑھے ملے آپ ٹرک لے لیکن 20 گھنٹے کا ٹائم ٹائم ٹکس کر دیا اس ناکپور تک پہ اب اکھی گھنٹے ہو گیا 20 گھنٹے ہو گیا 23 گھنٹے ہو کھنٹے کھنٹے کرو میرا ٹرک کھراب ہو گیا تھا اچھا اس کا ٹرکے میں دکھاؤ ٹرک کھراب ہوا تھا آپ کے بعد سرکیفکٹ نہیں تو کہ جھوٹ بولتا ہے 20 گھنٹے کا ٹائم بلا 21 گھنٹے میں آیا 1 گھنٹے کا تم زیادہ سوئے لگا پیڈنٹ کانون کورنر میں ہو گیا اب اس میں وہ کیا کرے گا سیدھے سیدھے سے بھوس مانگے گا رشوت مانے گا اور کچھ مانے گا یہ وہ بھی جانتا ہے آفیزر کے سب ٹرک والوں کو لے کھانے میں نہیں لے جا پکتا وہ بھی جانتا لیکن اس کو بیچ کا راستہ مالو عدو کو میں چھوڑتا ہوں دس ہجار دے دو بیس ہجار دے مانے جو نئی کمائی کے راستے کھل جائیں گے اس ویلیو ایو ٹیکس کے آنگے سے اور ٹرک آپ رائیبر جو چلا رہا اس کو بیس ڈاکومنٹس کی اسی کپی اور وہ گوپی میں ٹیکس انموائس چاہیے ٹیکس ایڈنٹیفیکیشن نمبر کا سرٹیفیکٹ چاہیے مال جو بھرا ہوا ہے وہ کہاں سے خریدا ہے اس پارٹی کا پورا نام پورا پتا phone نمبر پورا چاہیے وہ پارٹی نے کتنا ویٹ پے کیا ہے وہ چاہیے سامان کیا ہے جیل ایک ساری کی نہیں تو مال جکت کرو نہیں تو پینٹ دی اتنی خطرناک گواز تھا اب میں آپ دوسرا ایک دارت دیتا ہوں یورو کے کوئی بھی دیش میں مہارک جی جرمنی کا فرانس میں آئے فرانس کا سویڈن میں جائے سویڈن کا سویڈ سویڈ کبھی راستے میں کوئی ریٹ آفیسر کبھی ٹرک تو ہاتھ بھی نہیں دکھا سکتا روک بھی نہیں دکھتا چیک کرنا تو دھون کی بات ہے کوئی نہیں کر سکتا اور یوروپ میں کبھی بھی آپ چلے جائیے ٹرک وں کی آبا جائیے آپ دیکھ بلکل بنداز جاتے ہیں کوئی راستے اپنا بنداز مال بیجتے ہیں پھر چلے بیجتے یہاں ہر بودھ پر چیک جیسے ٹول بودھ پر ہوتا ویسے بیٹ بودھ پر ہونے رہے اور مجھے ڈاؤن ہے کہ سرکار یہ جو ٹول بودھ ہیں ان کو ہی بیٹ بودھ میں کنورٹ کریں کیونکہ نئے بودھ بنانے کہ یہ خرچہ نہیں تو ٹول بودھ بودھ کوئی ایجس منٹ کو کریں گے تم کو دو ٹکا دیں گے تین ٹکا دیں گے تم ہم کو یہاں بیٹ دیں دیں اور ٹول بودھ والی سب پرائیویٹ پارٹیاں ہیں وہ در کے وادے سرکار کو سرکار کر دیں گی آہا جی آپ بیٹ ہمارے سار اس میں صرف حیرانی مریشانی ہونے بارے اور کچھ نہیں نیکسٹ نیکسٹ ابھی دیکھئے اس میں ایک بہت انٹرسٹن بات ہے اگر آپ کے پاس بی ایس ٹی نمبر ہے بومپے سیل سٹیکس کا آپ کے پاس جو نمبر ہے تو آپ کو نیا ریجس کرنے کی ضرورت نہیں یہ آپ کی مہتی کے لیے اگر آپ کے پاس بی ایس ٹی کا نمبر ہے پہلے سے آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کو نیا ریجس دوسری دوسری طرف کہہ رہے گا کہ کمیشنر آپ کو کہن رکھتا ہے کیا آپ نے جس کے شکریہ دوسری طرف ریٹرن فائل کرنے کچھ لوگوں کو سال میں چار بار ریٹر فائل کرنا ہے کچھ لوگوں کو دو بار کرنا ہے اور کچھ ایسے بھی دھندے ہیں جب کو ہر ریٹرن کرنا سال میں تین بار کرنا ہے کچھ لوگوں کو سال دو بار کرنا ہے کچھ لوگوں کو سال میں ہر مہین کرنا نیکسٹ اب دیکھئے کمیشنر آپ کوئی بھی آپ کا اپنے ریٹرن فائل کیا کمیشنر کو پورا عدیقار ہے اس کو غلط سکر کرنے آپ کتنا بھی صحیح فائل کرے وہ ری چیک کرے گا ری کر کرے گا نیا کسی کو جمعیداری دے سکتا چیک کرو اس کو کمیشنر بھی بھی سارے عدیقار ہیں تو پھر یہ سیلف آسسسمنٹ کا مطلب کیا ہے یہ اتنا بڑا فروڈ کیوں کرنے سار کار مال ایک طرف کہتی ہے اب دیکھئے اس میں کمیشنر کیا کیا کر سکتا یہ میں بتائیں یہ میں ہوا کیا کو پہلے بتا چکا کمیشنر کو مہاراست سرکار کے کانون کے تحت چھپل عدیقار کرناتر کانون کے تحت 108 عدیقار مدد پردیش کانون موسیقی